بارش سے شہریوں نے سہرو تفریق کا پلان بنا لیا تفریق گاہوں اور دوسری جانب ذکر کیا جائے تو سموسوں پکنوں کے دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے گرمہ گرم سموسے کھانے کے لیے اس وقت بھی مختلف مقامات پر رش دیکھا جا سکتا ہے یہ مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بارش کے بعد لوگ اب گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور بارش کو تھمیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب شہریوں نے اس چھٹی کے دن کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک طرف تو تفریق گاہوں کا رکھیا ہے دوسری جانب کھانے پکانے اور کھانے پینے کی دکانوں کا رکھیا کیا ہے بات کر لیتے ہیں اویس ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کے سموسے پکوڑوں کی دکانوں پر موجود دکان پر موجود ہیں آپ اور لوگ کیسے خوش ہو رہے ہیں ان کو کھا کر جی بلکل جیسے ہی موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوا تو شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف تفریحی مقامات اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے جو مقامات ہیں وہاں کا روک کرنے لگے ہم اس وقت موجود ہیں گڑی شاہوں میں یہاں پر بھی شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے موسم کے خوشگوار ہوتے ہیں باہر نکل آئی کروں سے اور یہاں پر سموسے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی موسم خوشگوار ہوا تو آپ یہاں پر آئے بتائیں کیسا لگ رہا اور کس کے ساتھ آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے فرنس کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر اتنا رش لگا وہ لوگوں کا اور موسم بھی اتنا خوشگوار ہے آج جتنا انجوائے ہو رہا ہے سوچا آج سموسے کھا لیں اور ترہ انجوائے کھا لیں اور بہت مدہ آ رہا ہے یہاں پر کھڑا ہوگے موسم خوشگوار ہوا اور چھٹی کا روز ہے تو مزہ دوبالہ ہو گیا شہریوں نے رکھ کر لیا ہے کھانے پینے کی دکانوں کا بہت شکریہ اگر اس پر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے